دوستو جب سے چناب آیوگ نے دیش کے پانچ راجیوں کے چنابی تاریخوں کا اعلان کیا ہے تب سے دیش کی راجنیتی میں ہل چل بڑھ گئی ہے اب میڈیا اور جنتہ اپنے اپنے حساب سے اوپینین پول بنانے میں جھٹی ہوئی ہے لیکن میرا ماننا ہے جس پرکار سے پچھلے ایک دو سالوں میں کانگریس پارٹی بیدھان سبا چناب میں بی جے پی پر بھاری پڑی ہے اور ہو سکتا ہے اس پانچ راجیوں میں بھی چنابی نتیجے کانگریس کی پکش میں چلا جائے اب بات کرتے ہیں آخر چھتیس گڑ میں دیش کے چینلوں نے کیا اوپینین پول جنتہ کے سامنے رکھا ہے دوستو آپ کو بتا دیں ان پانچ راجیوں میں چھتیس گڑ ایسا راج ہے جہاں دو پھیج میں متدان ہوگا سات اور سترہ نومبر باقی راجیوں میں ایک ہی پھیج میں بوٹنگ ہوگی اسی بیچ ای بی پی نیو چینل کا چھتیس گڑ میں چونکانے والے آخرے سامنے آئے ای بی پی سی بوٹر کے اس اوپینین پول میں کانگریس سرکار کی باپسی کا انمان جتایا گیا ہے لیکن بی جے پی پارٹی کی بھی سیٹوں میں بڑھوتری ہوئی ہے چھتیس گڑ میں بیدھان سبا کی کن نبس سیٹیں ہیں جن میں سے کانگریس کے پاس فلحال 68 سیٹیں ہیں پھارا کی اس بیدھان سبا چوناب میں پارٹی کو کچھ سیٹوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے جس میں سے کانگریس کو 45 میں سے 51 سیٹیں جیتنے کا انمان ہے تو وہیں بی جے پی کو 49 میں سے 45 سیٹیں ملنے کا انمان ہے لیکن جس پرکار راہول گاندھی اور پریانکا گاندھی کی ریلی میں جنتا کا جن سہلاب 36 گھڑ میں دیکھنے کو ملا ہے اس سے تو یہ ساپ اندازہ ہو گیا ہے پردیس میں کانگریس کی باپسی تیہ ہے اور ابھی راہول گاندھی نے پریس کانفرینس میں ان راجیوں میں چناب نتیجے کے جیتنے کے سنکیت دے دیے ہیں بیسے آپ کی کیا رائے ہے موجودہ کانگریس کی لہر کو دیکھتے ہوئے کیا 36 گھڑ میں کانگریس پارٹی کی سرکار کی باپسی ہو پائے گی ہمیں جرور بتائیں دھنیواد جائے ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسٹ آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا